پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پس وہ ہدایت کی طرف رجوع نہیں کریں گے یعنی اب وہ واپس نہیں لوٹیں گے ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے اللہ میں غلام رسول سعیدی رحمت اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کی تشریح اس طرح سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں یہ دیکھنا بولنا سننا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ہی ہے بس اس نے عارضی طور پر اس دنیا میں ہمیں عطا فرمائی ہے تو زبان کا کام حق بولنا سچائی بیان کرنا ہے لیکن اگر کوئی حق کو بیان نہیں کرتا تو اگر وہ بولتا بھی ہو زبان رکھتا ہو پھر بھی گھنگائے آنکھوں کا کام دیکھنا ہے حق کو دیکھنا اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھنا اور اسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان کو حاصل کرنا ہے جس نے حق کو نہیں دیکھا بے شک وہ آنکھیں رکھتا ہو لیکن اندھائے اور کانوں کا کام ہے حق بات کو سننا ہدایات کو سننا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آقامات کو سننا اس پر عمل پیرا ہوننا اس پر یقین رکھنا لیکن جو حق کو ہی نہ سنے بے شک وہ کان رکھتا ہو لیکن وہ بہرا ہے تو یہی مراد لیا ہے علماء اکرام نے اس سے یہ لوگ جو حق سنتے نہیں حق دیکھتے نہیں حق بات کو بیان نہیں کرتے دوسرے تک نہیں پہنچاتے اللہ تعالیٰ کے آن وہ یوں سمجھے کہ اندھے بہرے اور گونگے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مرآلہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرآلہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ